اسلام علیکم وعلیکم السلام میں شکر گزار ہوں یا پیٹھے ہیں اور مسائل کا سامنا کر رہی ہیں غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حکومت کے پاس عوام کی ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے وعدے تو بہت بڑے کر دی تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ ایک کروڑ نوکریہ دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے جو سو دن کے اندر ہی اندر پاکستان کے سارے مسائل حل کرنے تھے اب تین سال گزر چکے ہیں آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیرعظم کا پولیسی کیا ہے اس حکومت کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے اس حکومت کے معاشی پولیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی آج مشکل میں ہے ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا ہر پاکستانی پہ یہ کرس ہے پاکستان نے اپنے معاشی خودمختاری خود دیا ہے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے جہاں پاکستان کا سٹیٹ پینک کو پاکستان کا پارلمان کا جواب دے نہیں ہوگا پاکستان کا سٹیٹ پینک پاکستان کا اڈالت کا جواب دے نہیں ہوگا اگر جواب دے ہوگا تو صرف اور صرف آئی ایم ایف کو جواب دے ہوگا جی 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 میں میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پہلے میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف یہ کون سا جانور ہے یہ سمجھتا جائیں کہ یہ آئی ایم ایف ہے کیا چیز ہوتا کیا ہے حماد نے آپ کو شروع میں حماد حضر نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان میں ملا تھا اس میں سب سے بڑے دو خسارے تھے ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا تو جب یہ نون لیگ آئی تھی تو ڈھائی ارب ڈالر کا خسارہ تھا جب ہمیں پاکستان ملا تو بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا اب اور ہم نے اپنی قسطیں دینی تھی قسطیں نہ دیتے جو کرزے لیے ہوئے تھے تو ڈیفالٹ کر جانا تھا ڈیفالٹ کرنا تھا ملک نے بیٹھ جانا تھا مہنگائی آ جانی تھی وغیرہ وغیرہ سو اب اس میں ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح کرزہ لیں کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم کرزہ لیں یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارے ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ آج پاکستان سات مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے بیس ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے سات مہینے میں یہ بہت بڑی ہماری ٹریمنٹ ہے جو کوئی اس کو پر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں کم باہر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا تو مسئلہ آپ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے سٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے سٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ نے اتنا جو شور مچ گیا ہے یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے اس کے اوپر ابھی پارلمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری اور پارلمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی سارے آپ نے سامنے رکھیں گے ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے میری تو کوئی باہر پروپٹیز نہیں ہے میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے میرا تو جینا مرنا یہاں ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جو پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کامپرمائز کروں گا ہاں اگر میری ارپوڑ ڈالر کی باہر پروپٹیز ہوتی ہیں اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا ہوں پاکستان ڈوبے کا میں باہر چلا جاؤں گا جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ پرائم منسٹر اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں اس کے پروپٹیز بھی ہیں مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں اور ہے یہاں کہ جی میں پاکستان کا پرائم یہ دنیا میں کہی نہیں ہوتا جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلی نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے تو آپ بے فکر ہو جائیں ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے کر رہے ہیں مسلسل کہتے رہتے ہیں کدھر ہم جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پورا اعتماد رکھیں کیونکہ میں نے تو یا جینا مرنا نا تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا